بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بحریہ کالیج مجید ساری سے میں آپ کی عدو کی ٹیچر محمودہ شاہد اور آج ہم جماعت پنجن کا سبب لاہور کی بادشاہی مسجد پڑھیں گے آئیے آج کا سبب شروع کرتے ہیں لاہور ایک تاریخی شہر ہے تاریخی اس کو کہتے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی اہمیت ہوتی ہے یہاں بہت ساری تاریخی امارتیں بھی موجود ہیں انہی امارتوں میں ایک بادشاہی مسجد جو عالی مقام اور شہرت رکھتی ہے یہ مسجد مغل فن تعمیر کا نہایت حسین شاہکار ہے شاہکار کہتے ہیں کسی بھی شخص کا بہترین کام اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اور انزیب نے کروائی تھی جو تقریباً سولہ سو تہتر میں مکمل ہوئی مسجد کی تعمیر کیلئے دور دراز علاقوں سے نہایت اندہ پتھر منگوایا گیا برسغیر کی بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقع ہے راوی کے پلس لاہور میں داخل ہونے والوں کو مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیتے ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں مینار پاکستان میں اس مسجد کے بلکل قریب واقع ہے مسجد کے برامدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے مرکزی کہتے ہیں درمیان میں جھو ہوتا ہے اس کو بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں مسجد کے ایک جانب ہمارے قومشار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے مسجد کے عمارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے اس کی ان درونی دیواروں مہراؤں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں نقش و نگار یعنی بیل بھوٹے جو بہت خوشنما نظر آتے ہیں یعنی خوبصورت نظر آتے ہیں عمارت کی تعمیر میں خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے اس کا سہن بہت کشادہ ہے کشادہ یعنی کھلا ہے جس میں ایک لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے اس کے برامدے بہت طویم طویل جاتے ہیں لمبے اور ہوادار ہیں اس کے ان درونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ موزن کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے بہ آسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے مسجد کے سہن میں وضع کے لئے ایک ہوز بنایا گیا ہے ہوز کہتے ہیں تالاب کو جس کے ادگرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی تھنڈا رہتا ہے یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے دستیاب یعنی مہیا مسجد کے ایک مخصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منظور متبرک شیعہ نہایت عقیدت و احترام سے رکھی گئی ہیں متبرک یعنی برکت والی اس مسجد میں سنہری غروف سے مزین پرانے مجید بھی لوگوں کی توجہوں کا خاص مرکز ہے مزین کہتے ہیں سجا ہوا مسجد کا صدر دروازہ اور چاروں میناروں کے انچائی اس کے وسط کے اہن مطابق ہے کوئی بھی معاہد تعمیر آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکان سکا نقص کہتے ہیں حرابی بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی برسہ قرار دیا ہے دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہیں نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہو کر یہاں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ایمان کی پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع کہ روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کے تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کئی سو سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی شان و شوقت اسی طرح برقرار ہے اب اس سبق کے کچھ مشکل سوالات سوال نمبر ایک مندجزل سوالات کے جوابات دیجئے بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بادشاہی مسجد مغل بادشاہ اور انزید نے تعمیر کروائی سوال نمبر دو بادشاہی مسجد کے قریب واقعے کوئی دو امارتوں کے نام تحریر کیجئے شاہی قلعہ اور مزار ایک بار سوال نمبر تین ہے کہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باغ کا نام بتائیے تو اس باغ کا نام ہم نے پڑھا ہے حضوری باو سوال نمبر چار ہے بادشاہی مزد کے اندرونی دیواریں کس طرح کی ہیں بادشاہی مزد کے اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف آیات درج کی گئی ہیں اور قیمتی رنگین پتھروں سے نقش و نگار بنائے گئے ہیں سوال نمبر پانچ مزد کے سہن میں موجود وضو کے تعلاب کیا خاص بات ہے اس کا جواب ہے کہ اس کے ارد گرد رگا سفید پتھر اندہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے یہاں ہر وقت تازہ و ساپ پانی دستیاب ہوتا ہے سوال نمبر دو ہے کہ سبق کے حوالے سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہیں پر کریں بادشاہی مزد لاہور کے شہر کے ڈیش میں واقع ہے وزد میں مزد کی عمارت میں زیادہ تر ڈیش رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے سرخ رنگ کا اس کا سہن بہت کشادہ ہے جس میں ایک لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے بادشاہی مزد کشمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے سنہری حروف سے مزین ڈیش لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے قرآن مجید حوال نمبر تین ہے سبق کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائیے بادشاہی مزد بادشاہ نے تعمیر کروائی بہادر شہ زفر شاہ جہان اور رمزے بالنگیر اس کا صحیح جواب ہے اور رمزے بالنگیر بادشاہی مزد چہر میں واقع ہے لاہور کراچی اسلام آباد یا پشاور یہ صحیح جواب ہے لاہور مزد کی عمارت میں زیادہ تر پتھر استعمال ہوا زرد رنگ کا سبز رنگ کا کالے رنگ کا یا سرک رنگ کا اس کا صحیح جواب ہے سرک رنگ قوام متندہ کے داری انیسکو نے بادشاہی مزد کو قرار دیا قومی ورثہ عالمی ورثہ علاقائی ورثہ شہری ورثہ اس کا صحیح جواب ہے عالمی ورثہ سوال نمبر چار درزل انفاظ کے معنی لوگت سے تلاش کیجئے وسط وسط کہتے ہیں درمیان کو ہوز کہتے ہیں طالعب کو خوشنما یعنی خوبصورت نظر آنے والا دستیاب کہتے ہیں مہیا منصوب یعنی نسبت رکھنے والا نقص کہتے ہیں غرابی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے طلبہ اس ورکشیٹ میں دیئے گئے سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کریں گے ورکشیٹ نمبر دو میں جو آپ کو سوالات دیئے گئے ہیں سب سے پہلے آپ نے سبق کی خوشکتی کرنی ہے نمبر دو قوائد اور زبان شناسی کے سولوں کے روشنے میں آپ نے غلط فکرات درست کر کے لکھنے ہیں دراصل میں وہ سچا ہے آبی زمزم کا پانی متبرک ہے کوئی ہمالیا کا پہاڑ بہت انچ ہے وہ ہر دن سیرک ہو جاتا ہے یہ دھی بہت کھٹی ہے نمبر تین ہے کہ درزل الفاظ پر احراب لگائیے شہرت، حوض، اجتماع، اوپرور اور مقصوص یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا دوبارہ کسی نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ